میرے اللہ نے جدید ترزیہ نگاروں اور دانشوروں کا یہ ترزیہ بھی باطل کر دیا کہ انسان اس دنیا کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کرنے چاہ رہا ہے اس قرآن عرض کی تباہی کے لیے کسی زلزلے توفان یا سیلاب کے ضرورت نہیں بلکہ انسان نے اپنی تباہی کا سامان خود بڑے احتمام کے ساتھ سینت کر رکھا ہوا ہے اس وقت پوری دنیا میں 3750 ایسے ایٹمی ہتھیار ہیں جو سام پر چڑے ہوئے ہیں یعنی صرف بٹن دبانے کی دیر ہے اور وہ اپنے ہدف کو تباہ کرنے کے لیے نکل پڑیں گے اس کے علاوہ 13890 ایسے ایٹمی ہتھیار ہیں جو لانچنگ پیٹ پر چڑھائے جانے کے منتظر ہیں امریکہ کے پاس 6185 برطانیہ 200 فرانس 300 اسرائیل 90 پاکستان 160 بھارت 140 روس 6490 چین 290 اور شمالی کوریا کے پاس 30 ایٹم بم ہیں یہ تمام ایٹمی ہتھیار دنیا کو کئی بار مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آج سے 40 سال قبل جب ایٹمی ہتھیاروں کی دور تیز ہونا شروع ہوئی تو زمین پر بسنے والے ظالم انسان کو فکر لگ گئی کہ کہیں کوئی دیوانہ شخص کسی عالمی طاقت کا سربراہ بن گیا اور اس نے اپنے پاگلپن میں ایٹمی بٹن دبا دیا تو چند منٹوں میں آسمان دنیا پر ایٹم بموں کا رکس شروع ہو جائے گا اور دنیا لمحوں میں خاکستر ہو کر رہ جائے گی یوں ہتھیاروں کو تلف کرنے کم کرنے اور دیگر ملکوں تک ٹیکنالوجی منتقل نہ کرنے کے معاہدے شروع ہوئے عالمی ایٹمی قوتوں نے ہتھیار تلف کرنا شروع کیے اور 1986 میں دنیا کی وہ پوٹلی جس میں ستر ہزار تین سو ہتھیار تھے کم کیے جانے لگے اور آج یہ صرف ان کا پانچ ماہ حصہ رہ چکے ہیں مگر حکومتوں پر خوف پھر بھی تاری ہیں یہ خوف اس لیے بھی ہے کہ سارے ہتھیار اگر نہ بھی چلے بلکہ ان میں سے صرف پچاس ہتھیار بھی کچھ ملکوں کے جنگی جنون کی وجہ سے چل پڑے تو خوفناک تباہی کے بعد دنیا سلامت رہ جائے گی اس پر کم از کم بیس سالوں کے لیے کہرے اور بادل کی ایک چادر سی تن جائے گی جو سورج کی روشنی کو زمین پر آنے سے روک دیکھی جس کی وجہ سے فصلیں نہیں پکیں گی اس صورتحال کو ایٹمی سرد موسم نیوکلی اور ونٹر کہتے ہیں اس کے نتیجے میں دنیا پر زندہ بچانے والے انسان خوراک کی قلت اور موسم کی شدت سے موت کی آغوش میں چلے جائیں گے گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا کے ہر فورم پر اس بترین وقت سے بچنے کے لیے گفتگو ہوتی رہی ہے دنیا کا ہر ام پسند اور جنگ جو دونوں بیق وقت ایٹمی ہتھیاروں کے ممکنہ حملوں سے خوف زدہ رہے ہیں یہ نتیجہ نکالتے رہے ہیں کہ انسان ایک دن خود کو تباہ کر لے گا لیکن میرے اللہ نے الملک یعنی حقیقی بادشاہ اور القادر یعنی قدرت والا ہونے کا یوں اظہار کیا کہ جب اس نے اس گرہ عرض پر بسنے والے سات عرب انسانوں کو جن جوڑنا چاہا تو کسی ایسے ہتھیار کو استعمال ہی نہ کیا جس کے بارے میں انسان یہ دعویٰ کرے کہ اس کی تو کنجی میرے ہاتھ میں ہے آج اللہ کا ہتھیار تو ناقابل یقین حد تک انسانی آنکھوں سے اوجھل ہے بظاہر بے ضرر لیکن ایسا خوفناک ہے کہ شاید ہی کوئی گھر بستی یا شہر ایسا ہو جو اس کے ڈر سے کانپ نہ رہا ہو انسان کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کی پناکہ کا علم ہوتا ہے ان کی روانگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کے نشانوں کی بھی خبر معلوم ہوتی ہے لیکن میرے اللہ کا یہ ہتھیار کرونا انسان اپنے کپڑوں پر لیے اپنے جسم کے حصوں پر سچائے رات دن گھومتا پھرتا ہے مگر جب تک یہ باہر پڑا ہوا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی یہ وائرس کسی بھی بہانے جسم میں داخل ہو گیا تو اپنے تباہ کن حملوں کا آغاز کر دیتا ہے یہ کیسا ہتھیار ہے کیسا دشمن ہے کہ ہاتھ پر موجود ہو یا نہ ہو انسان اس کے خوف سے مسلسل ہاتھ دھوتا رہتا ہے سیٹلائنٹ کی وسطوں اور کیمروں سے لے کر خود بینوں کی دنیا تک انسان نے اپنے لیے ہزاروں لاکھوں قسم کی آنکھیں تک لے کر لی ہیں لیکن یہ تمام کی تمام آنکھیں مل کر بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ کرونا کا وائرس کہاں اور کس قدر ہے کیسی بیبسی ہے اس حضرت انسان کی وہ انسان جو کل تک خود کو اللہ کی طاقتوں اور قوتوں سمیر سننے والا اور بصیر دیکھنے والا کا ہم پلہ سمجھ رہا تھا اسے آج نہ تو کرونا دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی اس کی چاپ سنائی دیتی ہے مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وائرس کے وجود کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب یہ انسانی جسم میں حملے کے لیے داخل ہو جاتا ہے وہاں اپنی تباہ کن سلطنت آباد کر چکا ہوتا ہے اور پھر علامتیں ظاہر کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ میں حملہ آور ہو چکا ہوں انسان کے بنائے گئے تباہی اور برباندی کے تمام ہتھیار ویسے ہی اپنی پناہ گاہوں میں بھی خاموش پڑے ہیں اور گزشنا چالیس سالوں سے ہونے والے تجزیوں اور تبصیروں کی بے سات اللہ نے اُلٹ کر رکھتی ہیں اللہ نے انسان کو اپنی طاقت قوت حیوت اور جبروت کے اصل معنی سمجھائے ہیں انسانوں کی آپس کی لڑائیوں خانہ جنگی اور قتل و غارت میں ایک تصور یہ بھی تھا کہ اگر جنگ چھٹ جاتی ہے قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے زلزلہ یا سیلاب و طوفان آتے ہیں تو صاحب حیثیت افراد اور اقمام کے پاس بہترین ٹھکانیں موجود ہوں گے جہاں وہ پناہ گزین ہو جائیں گے جیسے ہی جنگ کے باطل چھٹیں گے وہ باہر آ جائیں گے اور سکون سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرتیں گے اللہ نے ان لوگوں کی وہ پناہ کاہیں بھی بیکار کرتی ہیں کون ہے اب جو سینہ ٹھوک کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے لندن، نیو یورک، پیرس یا دوبائی میں جو گھر بنا رکھا تھا کہ جب بھی پاکستان میں حالات خراب ہوں گے تو میں وہاں جا کر پناہ لے لوں گا آج وہ گھر اس کے لیے محفوظ ہے آج یہ سب دعوے بھی باطل ثابت ہو گئے ان سب لوگوں کی حالت حضرت نو علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کنان جیسی ہے کہ جب حضرت نو علیہ السلام نے این طوفان کے وقت اسے کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا تو اس کا جواب بالکل آج کی جدید مادیت پرس سیکلر ملہدین کی طرح تھا قرآن اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا محفوظ مقام اس کے کام نہ آیا اور وہ اس طوفان میں غرق کر دیا گیا ویسے ہی آج کسی کا محفوظ ملک میں بنایا گیا گھر بھی کسی کام نہیں آئے گا آج کے اس کرونا کی آزمائش میں کشتی نوح صرف اور صرف اس تک پار ہے اس سے بڑی کوئی پناگاہ نہیں یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور اس کی رحمتوں کو جوش میں لاتی ہے دس ہزار سالہ انسانی تحزیب پانچ ہزار سالہ انسانی تاریخ اور پانچ سو سالہ سائنسی میراج سب کے سب آج اللہ کے اس نادیدہ ہتھیار کے سامنے بے پس ہیں نہ کوئی ڈھال نہ کوئی پناہ گا اور وہ ڈالر سے تعمیر کردہ وہ پناہ گاہیں بھی بیکار ہیں جو کیمیائی اور ایٹمی ہتھیاروں کے حملے سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی میرے اللہ کے اس نہ دکھائی دینے والے ہتھیار کے سامنے بے پس ہیں اللہ نے ایسے ہی تو دعویٰ نہیں کیا اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے کم تر چیز کی مثال دے جو لوگ حق قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں سے دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اور جو انہیں ماننے والے نہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کو ان مثالوں سے کیا سروکار البکرہ کرونا اللہ کی ایسی ہی ایک تمثیل ہے جو ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان فرق کر رہی ہے ماننے والوں کی مثال نوکے ہواریوں جیسی ہیں جو اس تقفار کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور نہ ماننے والوں کی مثال ان کے بیٹی جیسی ہیں جسے پہاڑ کی بلندی پر بھروسہ تھا اور وہ غرق ہو گیا